بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں چیرمند تحریک انصاف کے گرفتاری کامیشن مال روڈ، دھرمپورہ اور زمان پارک تمام رات میدان جنگ بنا رہا صبح ہوتے ہی پولیس اور رینجرز کے تازہ دمدستوں نے زمان پارک میں صف بندی کر لی آپ کو بتائیں کہ انٹی رائٹ فورس، ڈالفن فورس اور دیگر ازلہ کی نفری بھی ہم رہے رپورٹ تیار کی ہے جہانگیر خان نے آپ کو دکھاتے ہیں مال روڈ، دھرمپورہ اور زمان پارک ساری رات میدان جنگ بنا رہا سی سی پیو لاہور، بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی آپریشنز، افضال کوسر اور سوہیل سکھیڑا تمام رات مال روڈ پر موجود رہے اسلام آباد پولیس تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی توشہ خانہ کیس میں ممکنہ گرفتاری کے لیے رینجرز کے ہمراہ زمان پارک میں موجود ہے زمان پارک کے باہر سب سے پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان وقفے وقفے سے تصادم جاری ہے پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ بھی کی، تین ازلا کی پولیس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے دوسری جانی پولیس کا تعدادم دستہ مال روڈ پر پہنچا دیا گیا مال روڈ پر پریزن وینز کھڑی کر دی گئیں، دو بکتر بند گاڑیوں اور ایمبولینس کو بھی الٹ کر دیا گیا زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنوں کے پتراؤں اور ڈنڈوں کے حملوں سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکار سرویسز اور میوہ اسپتال میں زیرے علاج ہیں جن کی ایادر نگران وزیرالہ پنجاب نے کی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر انز زفر کے ساتھ جانگیر خان سما لاہور کچھ تازہ ترین صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے زمان پارک کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے انٹی رائٹ فورس، ڈالفن فورس اور دیگر ازلا کی نفری بھی ان کے ہمراہ ہے ہمارے رپورٹرز کذافی بٹر اور جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں جہانگیر یہ بتائیں کہ آپ کس پوائنٹ پر اس وقت موجود ہیں وہاں پر تازہ ترین صورتحال کیا ہے کارکنان کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے اور پولیس کی کیا تیاری کیا حکمت عملی ہے میں اس وقت مال روڈ پر موجود ہوں اور یہاں بھی پی ٹی اے کے کارکنان جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں وقتے وقتے سے ان کی جانب سے نارے بازی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پولیس اس وقت ایک بھاری نفری پولیس کی رینجرز کی، انٹی رائٹ فورس کی، ڈالفن فورس کی زمان پارک کے بلکل مرکزی گیٹ پر موجود ہے اور وہاں پر شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے کارکنان کی جانب سے بھی پولیس پر اور رینجرز پر پتراؤ کیا گیا ہے جس کی زد میں آ کر اب سے کچھ دیر پہلے رینجرز کے تین اہل کار زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسبتال منتقل کیا گیا ہے راہ گیر دو زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی مختلف اسبتالوں میں منتقل کیا گیا ہے دس بڑے کے قریب پولیس نے پسپا ہو کر مال روڈ پر آ کر فارمیشن کی تھی سفبندی کی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ایک گرینڈ آپریشن جو ہے وہ گرفتاری کے لیے کیا جائے گا سی سی پیو لاہور نے اس آپریشن کو لیڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ رینجرز کے جو کمانڈنگ آفیسر ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے ابھی دو بکتر بند گاڑیاں جو ہے وہ زمان پارک کی حدود میں داخل کی گئی ہیں جن پر پتھرا ہونا شروع ہو چکا تھا ان دونوں گاڑیوں کو واپس مین کنال روڈ پر لائے گیا ہے اور اب دوبارہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ دونوں بکتر بند گاڑیاں زمان پارک کی حدود میں داخل ہو جائے ہیں وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دھرمپورہ جو انڈر پاس ہے یعنی مال روڈ انڈر پاس سے لے کر دھرمپورہ انڈر پاس تک وقفے وقفے سے شیلنگ کا اور پتھراوں کا سلسلہ جاری ہے دھرمپورہ کے قریب جو ہے صورتحال کا شیدہ ہے اور اطراف میں ملحقہ علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے جہانگیر یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا ہے کذافی بڑھ کر رکھ کرتے ہیں کذافی یہ بتائیں کہ زمان پارک کے اطراف میں کس قسم کی نکل و حرکت ہے صورتحال کیا ہے اور خاص کر پی ٹی آئی لیڈرشپ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جانب سے کس قسم کی ہدایات دی جا رہی ہیں کارکنان کو کذافی کذافی آپ کی آواز سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت ٹھیک نہیں ہیں پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں آپ تھوڑا سا سائیڈ پر ہو جائیں اور جو آپ کی آواز میں سن پائی ہوں آپ نے یہ بتایا ہے کہ شدید قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے ماروخ جو آواز سے ہمیں پتا چل پایا ہے جہانگیر خان بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں جہانگیر جب تک کذافی کی آواز ٹھیک سے بہال ہو پاتی ہے آپ جو بتا رہے تھے اس سے پہلے صورتحال کہ ایک پیٹرول پم بھی جلایا گیا کشیدہ صورتحال ہے اس بارے میں میرے خیال ہے ایک پیٹرول بم پھیکا گیا ہے اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ہم ذرا جہانگیر سے بات کر لیتے ہیں جہانگیر بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل اب سے کچھ دیر پہلے پیٹرول بم پولیس پر پھینکا گیا تھا جس کے بعد پولیس کی کچھ نفری انہوں نے واپس آنا ہے شروع کر دیا تھا لیکن دوبارہ سے فاروق آباد اور قصور ڈسٹرک کی جو پولیس بیک اپ پر رکھی گئی تھی ان کو آگے پیش قدمی کرنے کے لیے کہا گیا ابھی میں اپنے کیمرہ منز سے کہتا ہوں کو کیمرہ پین کریں اور آپ کو دکھائیں کہ ابھی رینڈرز اور پولیس کے کچھ حلکات جو ہیں وہ بکتر بند گاڑیوں کے ہمراہ آگے موجود تھے لے کہ ابھی دو پریزنز وینز کو لے کر وہ یہاں پر واپس مال روڑ کی جانب آنا شروع ہو چکے ہیں درجن و کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا تھا اور کارکنوں کی جانب سے جب پولیس پر پتھراؤ کیا گیا تو پولیس نے اس کے بعد یہ آپریشن کرتے ہوئے درجن و کارکنوں کو حراست میں لیا تھا جن کو کے مختلف سانوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا گیا تھا ابھی دوبارہ سے پولیس جو ہے اور رینڈرز جو ہے وہ پسپا ہوئی ہے اور بیک اپ پر واپس آنا شروع ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مال روڈ پر آ کر دوبارہ سفبندی کر کے رینڈرز اور پولیس کے یہ اہلکار جو ہے دوبارہ کسی آپریشن کے لیے تیار ہوتے ہیں یا ان کو کیا ہدایت حکام کی جانب سے دی جاتی ہیں یہ آپ سے کچھ دیر بعد واضح ہو جائے گا کیونکہ صبح جب اسی طرح سے رینڈرز اور پولیس واپس بیک اپ پر آئی تھی اور آ کر سفبندی کی تھی تو اس کے بعد سی سی پیو لاہور کی سربراہی میں ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا گیا تھا لیکن ابھی میں دوبارہ دیکھ رہا ہے کہ رینڈرز اور پولیس کی تمام نفری جو زمان پارک کے باہر موجود تھی جو وارٹر کیننز واہر موجود تھے جو بکتر بند گاڑیاں تھی یہاں جو پریزن وین تھیں وہ واپس آنا شروع ہو چکے ہیں اور مال روڈ پر تمام رینڈرز کی نفری پولیس کی نفری انٹی رائیڈ فورس اور ڈالفن فورس کے ہلگار جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو چکے ہیں ان کو لیڈ کرنے والے آفیسر جو ہیں بلال صدیق کمیانا سی سی پیو لاہور ڈی آ جی آپریشنز وہ بھی واپس آنا شروع ہو چکے ہیں اب کیا صورتحال ہوتی ہے کیا ہدایات حکام کی ڈانپ سے دی جاتی ہیں کیا یہ آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا یا یہی یہ سلسلہ رک جائے گا یہ صورتحال جو ہے یقینی طور پر حالات کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں زمان پارک کے اطراف شدید شائلنگ ہو رہی ہے پولیس نے کئی کارکونوں کو گرفتار کیا ہے یہ اپ ڈیٹس بھی آ رہی ہیں کذافی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں بتائیے گا اگر آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے آپ کچھ بہتر فیل کر رہے ہیں تو آس پاس کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل ہم آپ سے بات کر رہے تھے آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ وہاں پر شیلز فائر کیا جا رہے ہیں زمان پارک کے گیک نمبر ایک پر موجود ہوں اور یہاں پر پیٹی اے کے جو کارکون ہے وہ پولیس کے پیچھے جانے کے بعد جو ہیں وہ باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے پولیس کے اوپر شدید پتھراؤ کیا جس کے جواب میں جو ہے پولیس نے ان کے اوپر آسو گیس کے شیل پھیکے اور اس آسو گیس کے شیل پھیکے نہ صرف میں بلکہ یہاں پہ میڈیا کے جو باقی اور لوگ بھی موجود ہوں اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں مسلسل پتھراؤ کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس کی جانے سے جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے پولیس نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے بکتر بند گاڑی کے ذریعے زمان پارک کے مین گیٹ تک رسائی حاصل کی تھی لیکن وہاں سے مضاحمت کے باعث انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور وہاں پہ شیلنگ بھی کی گئی سارکون جو ہے پیٹرول بم کا بھی استعمال کر رہے ہیں انہوں نے پیٹرول بم بنائے ہوئے ہیں جو پولیس کے اوپر اور پولیس گاڑیوں کے اوپر چاہے ہیں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے سم کی سیچویشن کا اس وقت آپ کو سامنا ہے لیکن فرائز کی ذمہ داری بھی ہے جس کو نبھانا ہے رپورٹ کرنا ہے اپنے ناظرین تک خبریں پہنچانی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنے آس پاس جو دیگر صحافی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور اپنے فرائز کو بہتر طریقے سے آپ انجام دے پاس دونوں نے مائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید بھی ہم جانتے رہیں گے فیل وقت آپ دونوں کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے تحریک انصاف کے حامی وکلا نے ہائی کورٹ کے سامنے سڑک کو بلوک کر دیا ہے موٹر سائیکل سے پیٹرل نکال کر ٹائروں کو آگ لگائی جا رہی ہے مزید صورتحال جانیں گے دانش منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس آجے بلکل لہور ہائی کورٹ کے باہر وقتلا کی جانت سے تحریک انصاف کے مٹھی بھر وقتلا نے جو ہے وہ دونوں طرف کے روڈ کو بلوک کرنے کی کوشش کی جن سے پہلے ایک جو ہے وہ جنجز گیٹ سے لے کر ڈی پی اے شاک تک بلوک کیا گیا جس میں ٹرافک کی پولیس کی جانے چھتے ہو ہر طرح کی سہولت پرام کی گئے لیکن اس کے باہر موٹھی بھر وقتلا کی جانت سے دوسرے رسے کو بلوک کرنے کے لئے ایک موٹر سائیکل سے بخیرات آسا پٹرول کو چوری کیا اور پس کی تھی غریب کے ٹائر اٹھا کر ان کو روڈ کے درمیان میں رکھ کر ان کو آگ لگائے گی جب اس کے ایسی کے ساتھ درختوں کی شاہوں کو بھی توڑ کر بلوک کیا گیا اور اسی کے ساتھ ٹرافک پولیس کے جو روڈ شیلٹر ہے ان کو بھی زبردستی گرار پر ان کو متاثر کیا گیا اور ان کو بلوک کرنے کی کرشت کی گیا اور وہاں پر شدید مخالف ناربازی کی جا رہی تھی جس کے پیش نظر شہری کو جو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تفسیر بتانے کے لئے آپ کا شکریہ دانش منیر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤں سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکار سرویسز اور نیو اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز اسلامباد شہزاد بخاری سرویسز اسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے زخمی کارکن گرفتاری کے خوف سے سرکاری اسپتالوں میں آنے سے گریز کر رہے ہیں اس وقت وہاں پر تعدہ ترین صورتحال کیا ہے ہمارے نمائندے وہیں پر موجود ہیں دانیال عمر ان سے جانیں گے دانیال بتائے گا کیا بتایا جا رہا ہے زخمیوں کی حالت کے حوالے سے مزید کتنے زخمی لائے گئے ہیں اور کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں گزرستہ روز سے ہی جس طرح زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم جاری ہے تو جس جس طرح سے شیلنگ کا عمل شروع ہوتا ہے آپس میں تصادم شروع ہوتا ہے تو زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ اسپتال میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اسپتال کی جو انتظامیاں ہیں اس کے مطابق جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تقریباً چون کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر لائے گئے ہیں باقی تقریباً آٹھ سے نو شہری ہیں جو کہ یہاں پر زمان پارک میں آئے تھے لیکن وہ بھی اپنی ابتدائی طبیعی امداد لینے کے بعد جو ہے وہ جا چکے ہیں سروس اسپتال کی انتظامیاں کے پتابق چونکہ میڈیکو لیگل کروانا پڑتا ہے اسی لئے جو کارکنان ہیں وہ قریب میں جو نیجی اسپتال ہیں یا کلینکس ہے وہاں کا رکھ کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ جو سرکاری اسپتال ہے وہاں نہ آیا جائے کہ کہیں پولیس ان کو گرفتار نہ کر لے اس جرسے وہ سرکاری اسپتال نہیں آ رہے ہیں کہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر لے اس حوالے سے آپ نے آگا کیا بھی ہے شکری آپ کا دانیال عمران خان کا چار مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت لینے کا فیصلہ عمران خان کی لیگل ٹیم نے حفاظتی درخواستیں تیار کر لی ہے اس سے متعلق مزید جانتے ہیں عرشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں عرشد کیا تفصیلات ہیں جب اس لئے وہ عمران خان کی چار مختلف مقدمات میں حفاظتی زمانتوں کو حتمی شکل دے دی گی ہے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی لیگل جو ٹیم ہے وہ دائر کر دے گی تاہم دو مقدمے لاہور میں تھانا ریس کورس پولس جبکہ دو اسلام آباد پولس میں درج کر رکھے ہیں جس کے اندر عمران خان کی حفاظتی زمانتوں کو تیار کیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں فواہ چوہدری سمیت دیگر اہم رہنمہ موجود ہیں حفاظتی زمانتیں جو تیار کی گئی ہیں اس میں یہ موقع تیار کیا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مطلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ ان کی حفاظتی زمانت منظور کرے یہ حفاظتی زمانتیں جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائیں گی تفصیل فراہم کرنے کے لئے آپ کا شکریہ عرشہ دلی اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی رہنمہ فواہ چوہدری نے عمران خان کے وارن گرفتاری موت تل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ رانہ سنولہ کے بھی وارن گرفتاری موجود ہیں اس پر اتنا شور کیوں نہیں ڈالا گیا اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہماری ٹیم موجود ہے اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہماری ٹیم جو ہے وہ لیگل ٹیم موجود ہے اس وقت سیشن کورٹ میں ہماری لیگل ٹیم موجود ہے ہماری حد تک جائے گی اس وقت ایک وارنٹ رانہ سنولہ کا بھی پڑا ہوا ہے وہ کیوں نہیں ایکزیکیوٹ ہو رہا اس کے اوپر کیوں نہیں عمل درامت ہو رہا ہم عمران خان کو رانہ سنولہ کے حوالے نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی جان لے لی جائے اب یہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارنٹ منصور کرنے کی درخواست پر دو اعتراضات ختم کر دیئے ہیں سمات آج ہی ہوگی سحیل رشید سے بات کرتے ہیں سحیل اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں ریجسٹر آفیس کی جانب سے عمران خان کی درخواست پر دو بڑے اعتراضات تھے کہ ان کا بائیومیٹرک موجود نہیں اور دستقات موجود نہیں ہیں یہ دونوں اعتراضات جسٹس نے پہلی سمات کے بعد دور کر دیئے تھے جبکہ کچھ ٹکرز موجود نہ ہونے کے اعتراضات کو خود ان کی قانونی ٹیم نے اب دور کیا ہے اور اب اس درخواست کو آج ہی دوبارہ سمات کے لیے مقرر کرنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں ان کی لیگل ٹیم یہاں پر موجود ہے آج آرز خود یہاں پر اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اور اب دارت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ جو ڈریل بینچ آپ نے مقدمات سنے گا روٹین کے اس کے بعد عمران خان کی درخواست پر دوبارہ سمات کا امکان ہے تاہم چیز جسٹس نے انہیں یہ ہدایات کی تھی کہ آپ اگر آج کی ادرازات دور کر لیتے ہیں تو آپ کی درخواست کو دوبارہ سنا جائے گا اور آپ کی ادرازات دور کر لیے گئے ہیں آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ سوہل رشید اور چیرمن تحریک انصاف عمران خان پولیس کی جانب سے ان کے گھر کے اندر برسائے گئے شیلز منظر عام پھر لے آئے ویڈیو بیان میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنمہ کے گھر پر اس طرح سے حملہ نہیں کیا گیا یہ وہ شیلز ہیں جو گھر کے اندر گرے باہر فائر کیے گئے لوگوں کا کوئی شمار ہی نہیں تاریخ میں کبھی کسی سیاسی رہنمہ کے گھر پر اس طرح سے حملہ نہیں کیا گیا سوال اٹھایا کہ میں نے ایسا کون سا جنم کر دیا پیر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہیں جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے پھر ایک اور حملہ ہو گیا تو میں اپنی قوم کے صاحب نے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ کبھی کسی پولٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی اور وہاں عورتیں تھیں ہمارے نوجوان تھے ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی میرا جرم کیا تھا اب یہ بھی بتائیں کہ سابق وزیراعظم نیا نواز شریف نے عمران خان کو بزدل قرار دے دیا کہا گرفتاری کے ڈر سے عمران خان سرکس لگائے بیٹھا ہے اگر اس کی جگہ رتی بھر بھی بہادری اور غیرت رکھنے والا شخص ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا آپ کو بھی اندқل boy ہوks Center میاں صاحب جو تمطل عمران خان کی ڈیچیل آئی ہے آپ کے بالاقل جگہ چھوٹ ، ملک Penale جمطل عمران خانی گرفتاری دے دیں چاہیے آپ نے بھی دیتی محانت کینسل ہوئی ہے نا تو عزت تو اسی میں تھی کہ فوری طور پر خود پیش ہو جاتا جا کے اور کہتا جی مجھے گرفتار کر لیں لیکن یہ تو بہادر لوگ کرتے ہیں نا بزدل کی کام نہیں کرتے وہ تو بزدل ہے عمران خان قانون کے احترام کا اپنا ہی فلسفہ بھول بیٹھے ماضی میں قانون و انصاف کے حوالے سے کیا کیا دعوے کرتے تھے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے ماریم اورنگ زیب اس وقت میوز کانفرنس کا رہی ہے پاکستان میں خانہ جنگی چاہتا ہے پاکستان میں سیول وار چاہتا ہے پاکستان کے اندر افراد تفریح چاہتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ حکومت اس کو گرفتار کر رہی ہے سب سے پہلی بات حکومت کا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر حکومت نے گرفتار ہوتا ہونا کرنا ہوتا تو ریاستی طاقت بھی موجود تھی اختیار بھی موجود تھا جو عمران خان نے استعمال کیا پچھلے چار سال اپنے تمام سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈال کر یہ شخص صرف اور صرف بچوں اور عورتوں کے مورچے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے انسانی مورچے کو استعمال کر رہا ہے اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حکومت مجھے گرفتار کر رہی ہے حکومت مجھے گرفتار کر رہی ہے حکومت مجھے مارنا چاہتی ہے اور یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب مطلوب ہیں ان جرائم میں جو فورن فنڈنگ ہے جو ٹیرین کے والد کا کیس ہے اور توشہ خانہ کا کیس ہے اور زیبہ جج کی توہین عدالت کا کیس ہے اور یہ وہ وارنٹ ہے یہ وہ گرفتاری کا وارنٹ ہے جو عدالت نے پولیس کو دیا ہے کہ ایک مجرم کو ایک ملزم کو ایک فورن ایجنٹ کو ایک توشہ خانہ چور کو ٹیرین کے والد کو اور توہین جج کی کہ مجرم کو پکڑ کر پیش کیا جائے کیونکہ وہ بزدل ہے وہ گیدڑ ہے وہ چوہ ہے وہ عورتوں اور بچوں کے مورچے کو استعمال کر رہا ہے لیکن عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ڈر گیا وہ مر گیا آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے وہ شخص لیڈر نہیں ہوتا جو اپنے کارکنوں کو بچوں کو اور عورتوں کو دھال بنا کر ان کو سڑکوں کے اوپر دھال بنا کر بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہو اور یہ تاثر دینا فورن میڈیا پہ یہ تاثر دینا دو جھنڈوں میں بیٹھ کر کہ حکومت آپ کو گرفتار کر رہی ہے یہ وہ وارنٹ ہے یہ میڈیا کو بھی بتانا چاہیے اور میڈیا کے لیے بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کو یہ بتانا چاہیے جو کہ پیسٹھ پولیس کے افسران عدالتی حکم کے اوپر عمل کرانے کے لیے ان کی فورس کو استعمال کر کے پنجاب پولیس کے سر اور رینجرز کے سر پھاڑے جا رہے ہیں ان کو زخمی کیا جا رہا ہے پولیس کے پاس کوئی اسلہ موجود نہیں ہے پولیس بلکل کسی یہ آرڈرز ہیں کیونکہ وہ تو عدالت کے احکام کے اوپر احکامات کے اوپر ایک مجرم کو ایک ملزم کو گرفتار کر رہی ہے لیکن وہ مجرم اور ملزم جو ہے وہ بہادر خان کہتا تھا اپنے آپ کو جو چارپائی کے نیچے چھپ کر زمان پارک میں بنکر پہ بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں نے تو امریکہ پہ کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی آپ کے بقول اس لیے یہ بات میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شخص ایک مجرم ہے اس کو عدالت نے بلایا ہے اور اگر عدالت اس آئین شکنی پہ اس کو گرفتار کرتی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آئین شکنی کی تھی اور اسیمبلی کو بحال کیا تھا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا عدالت اس کو اگر پچیس میں کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیتی جس دن اس نے ملک میں افراد تفری پہنچائی اور لاشیں گری عدالت اس دن گرفتاری کا آرڈر دیتی جب ان کے عودے دار کے ٹیرس کے اوپر سے پولیس والے کے پیٹ میں گولی لگی عدالت اگر حکم دیتی جس وقت عدالت کے اوپر دھاوا بولا ایک جتھے نے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ دہشتگردی دہشتگردوں کا ٹولہ ہے اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ میرٹھن جو چلائی بھی ہے اس کے اصل حقائق بتائیں کہ اس وقت پیسٹھ پولیس کے اہلکار اور رینجر کے زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ جتھا جو پولیس احکامات عدالت کے کہنے کے اوپر انشور کرانا چاہ رہی ہے عدالت کا حکم ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے ایک فورن ایجنٹ کو اور اس کے اوپر جتھے حملہ آور ہیں ان کو مارا جا رہا ہے ان کے اوپر حملہ آور کیوں کیوں اگر آپ فورن ایجنٹ نہیں ہیں تو عدالت بلاری ہے جواب دے دو اگر تم نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا فورن فنڈنگ نہیں کی منی لانڈرنگ نہیں کی تو اور شوکت خانم کے پیسے ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں نہیں انویسٹ کیے تو عدالت کو جواب دے دو اگر تم تیریان کے مجھے تو اس بچی پہ ترس آتا ہے اگر تم تیریان کے والد نہیں ہو جس کا تم نے ایفی ڈیوٹ جمع کرایا جس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیلیفورنیا کی عدالت میں وہ موجود ہے تو جواب دے دو میں تیریان کا والد نہیں ہوں یا ہو یا نہیں ہوں جواب دے دو کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری نہیں کی گھڑی لے کر میں نے پیسے جمع نہیں کرائے میں نے پالسی کو بدلا میری بیگم نے ہیرے جوارات اکٹھے نہیں کیے ہاروں کو ڈیکلئر نہیں کیا اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے میں نے وہ گھڑی بیچ دی نکلی پرچیاں بنوائیں وہ جواب دے دو عدالت کو عدالت کو کہہ دو میں نے زیبہ جاج کو اوئے زیبہ جاج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے عدالتوں کو سمجھنا پڑے گا آج اگر عمران خان صاحب عدالت کے احکامات کے اوپر عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور کاروائی ملتوی ہوتی ہے بیلز ملتی ہیں مؤخر ہوتی ہے وارنٹس کو موتل کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے ہر شہری کے لیے یہ گنجائش فرام کرنی پڑے گی آپ نے تو انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری گرفتاری جو ہے وہ موتل ہے میری گرفتاری نہیں ہو سکتی تو آپ انڈر ٹیکنگ کس چیز کی دے رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں اس کی جو وارنٹس گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس لیے یہ بات میڈیا کو بھی سمجھنی پڑے گی یہ جو پورا پولیس والوں کی تضحیق کرانا یہ میڈیا کو تمام حقائق سامنے لانا پڑیں گے کہ ایک مجرم ایک ملزم مفرور ہے عدالتی احکامات کے اوپر دہشتگردی کے جتھے جو ہیں وہ حملہ آور ہیں ریاستی اداروں کے اوپر اور وہاں کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر باہر بچے اور کارکن سڑکوں کے اوپر رول رہے ہیں اور یہ بنکر میں بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے یہ کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں کر سکتا سیاسی جماعت کے لیڈر سینہ تان کے گرفتاری دیتے ہیں اگر کوئی جرم نہیں کیا نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ آج بھی وہ ویجولز موجود ہیں کہ پولیس کھڑی تھی اور گرفتاری دی تھی جانتے ہوئے کہ جھوٹے کیزز ہیں جس کی گوائی آ جا رہی ہے شباز شریف نے گرفتاری دی شاید خکان نے گرفتاری دی یہ کہا کہ جتھے حملہ کر دیں پولیس پر عدالتوں پر حملہ کر دیں اس وقت تو حکومت گرفتار کر رہی تھی اس وقت تو عمران خان گرفتار کروارا تھا اس وقت تو شہزاد اکبر گرفتار کروارا تھا یہ ہوتا ہے سسیلین مافیا یہ ہوتا ہے گوڈ فادر یہ ہوتے ہیں یہ سیاسی جماعت کا نام استعمال کرتا ہے اس نے فورن فنڈنگ پہ سیاسی جماعت کا نام استعمال کر کے فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کی یہ سیاسی جماعت پہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی چوری کو بچانے کے لیے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ صرف یہ سیاسی جو دہشتگردی کے جتھیں ہیں ان کے ذریعے یہ ملک میں سیول وار اور خانہ جنگی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس وقت پولیس عدالت کے حکامات کے اوپر عمل کرا رہی ہے اور ایک بزدل گیدڑ چوا جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے وہ چارپائی کے نیچے گھس کر بیٹھا ہوا ہے بنکر میں گھس کر بیٹھا ہوا ہے تماشا دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے میں مجھے یہ مار دیں گے آپ کو عدالت بلا رہی ہے عدالت مارے گی آپ کو عدالت سے جان سے خطر ہے اور اگر جان سے عدالت سے خطر ہے تو عدالت کو شواہد دو وہ ثبوت دو جھوٹ مت بولو اور جس عدالت کے حکم کے اوپر پولیس عمل درامت کرانے جاری ہے وہی عدالت ریلیف دے دیتی ہے وہی عدالت ریلیف دے کر موطل کر دیتی ہے وارنس کو تو پولیس کی رٹ کو ایک جتھوں کے ذریعے اور گلگت بلتستان کی فورس کو استعمال کر کے جیسے میں نے پہلے کہا پنجاب کی پولیس پر حملہ آور کرا دیا جیسے پشاور اور خیبر پختونخواہ میں جب اس کی حکومت تھی تو پنجاب پولیس پر حملہ آور وفاق کی پولیس پر حملہ آور کرا دیا اور اگر عدالت ریلیف دینا چاہتی ہے تو پھر یہ وارنٹ کیوں یہ وارنٹ گرفتاری کیوں اگر ایک عدالت وارنٹ دے کر بلاتی ہے پولیس کو کہتی ہے گرفتار کر کے پیش کرو پولیس جاتی ہے گرفتار کرنے اپنے سر پھڑواتی ہے زقمی ہوتی ہے 65 لوگ اس وقت ہسپتال میں کسی کے بچے نہیں ہیں جو عوام کی حفاظت کے لیے وہاں جاتے ہیں اور یہ جو عمران خان صاحب جو ہے نا یہ اپنے ساتھ اب خان نہ لگائیں خان تو کیا بہادر قوم ہوتی ہے جب دروازہ کھٹکتا ہے کسی کے گھر کا تو کیا اپنے بچوں کو باہر کوئی بھیجتا ہے کہ جاؤ پتہ کرو مجھے پکڑنے آیا تو تم پکڑے جاؤ عورتوں کو باہر بھیجتا ہے سینہ تان کے جاؤ باہر لیکن یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے یہ چور ہے فورن ایجنٹ ہے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے اور عدالتوں کو چاہیے کہ اس چیز کا اگر آج نوٹس نہ لیا گیا یہ عدالت کو بھی گالی دیتا ہے عدالت کے احکامات کو جو لوگ عمل درامت کرانے جاتے ہیں ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اگر ریلیف دینا ہے تو پھر پولیس کے سر نہ پھڑوائیں اگر ریلیف دینا ہے تو وہ جو وہاں لوگ ہیں ان کے سر نہ پھڑوائیں رینجرز کے سر نہ پھڑوائیں کیونکہ وہ آپ کے احکامات کے اوپر آرڈر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں زمانت پارک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف پولیس والوں کے سر پھڑ رہے ہیں عدالتی احکامات کو پورا کرانے کے لیے اور دوسری طرف انہی عدالتوں سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہو یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ سیاسی جماعت کے نام کو استعمال کر کے آج ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں یہ کوئی سیاسی جماعت وہ ہوتی ہے جو آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں اور عمران خان گرفتار کر رہے ہیں پھر بھی آئین کے آگے پیش ہوتے ہیں آج تک عدالتوں کے آگے پیش ہو رہے ہیں اس روایت کو ختم ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کا تو جو سیاسی کریئر ہے وہ تباہ ہو گئے کیونکہ عوام کو پتا چل چکا ہے کہ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے یہ ان کو لیڈ نہیں کر سکتا کوئی گیدر کوئی چوہ کوئی فورن ایجنٹ کوئی گھڑی چور نہیں لیڈ کر سکتا وہ کارکنوں کو کیا نام دے گا جو اپنی بیٹی کو نام نہیں دے سکتا اس لیے اگر عدالتوں نے ریلیف دینا ہے تو پھر یہ وارنٹ گرفتاری جاری نہ کیا جائے یہ عدالتوں کا بھی مزاق ہے یہ قانون کا بھی مزاق ہے یہ جو وارنٹ ہے اور ایک دفعہ پھر فورن میڈیا کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ جو پروپوگینڈا جھوٹا پروپوگینڈا ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کری ہے یہ وارنٹس عدالتی وارنٹس ہیں اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں تو عدالت کے اقامات پر گرفتار کرنے آ رہے ہیں اس لیے یہ میراتھون اور یہ تاثر دینا کہ کارکن کوئی اسلاح پولیس کے پاس موجود نہیں ہے اور شیلنگ بھی اس لیے کی گئی ہے کہ جتھے حملہ آور تھے اقامات اور قانون کے راستے میں آ رہے تھے کوئی اسلاح موجود نہیں ہے کسی قسم کا کوئی امنیوشن موجود نہیں ہے عدالتی اقام موجود ضرور ہے وارنٹ موجود ہے پولیس کے پاس اور اب تو ایک مجرم گرفتاری دے گا کیونکہ لیڈر بننے کی جو وہ ایک خواہش تھی وہ بھی دفن ہو چکی ہے